موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصہابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین خیر مقتل ہیں آپ کا عظمتِ ائمہ کے اس پسندیدہ پروگرام میں یہ بات آپ یقینا جانتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ہجرت کے لیے جس شہر کو پسند فرمایا تھا اس کا نام یسرب تھا نبی محترم کی ہجرت کے بعد وہ مدینہ تو نبی ہو گیا اور پھر سب لوگ اس کو مدینہ کے نام سے یا مدینہ منورہ یا طیبہ کے نام سے جاننے لگے آج سوائے عالموں کے کوئی نہیں جانتا کہ یسرب کونسی بستی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ کی صورتحال کچھ اس طرح کی تھی کہ مدینہ طرح طرح کی وباؤں بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار رہتا تھا باہر کے لوگ جو یہاں آتے تھے اکثر بیمار پڑ جاتے تھے اور اتنا شدید بخار ہوتا تھا کہ بیچارے کچھ ہی دنوں میں ان کی ساری طاقت و توانائی ختم ہو جاتی تھی اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی اے اللہ اس مدینہ کو اسی طرح سے بابرکت بنا دے جس طرح سے تُو نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کی دعا سے مکہ کو بابرکت بنایا اس کے سا میں اس کے مد میں اس کے تول میں اس کے پھلوں میں غرض کے سب چیز میں اللہ برکت عطا فرمائی اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرمائی اور پھر مدینہ جو ایک زمانے تک یوں کہلاتا تھا المدینہ ایک بھٹی ہے جو یہاں آتا ہے جیسے بھٹی میں جانے کے بعد لوہا تانبہ پیتل سونا اس میں جتنا حصہ کھوٹ کا ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے اور صرف اصل باقی رہتا ہے تو یہ بھی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں ان کو باقی رکھتا ہے باقی سارے لوگوں کو نکالنے کا انتظام کر دیتا ہے اس مدینہ کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور مدینہ چاروں طرف سے برکتوں عظمتوں اور ترہ ترہ کی سلامتیوں کا وارث بن گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد صرف دس سال کی قلیل مدت میں سارا اسلام مکمل ہو گیا جزیرت العرب اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا انہی حلقہ بگوش اسلام ہونے والوں میں ایک خاندان جو اصلا قبیلہ احمیر کی ایک شاخ زی اسبا سے متعلق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر سن کر یمن سے مدینہ چلا آیا اور یہاں دولت اسلام پا کر یہی مدینہ میں رہنے لگا اسی مبارک ایک تو مدینہ اور پھر یمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یمان والحکمت یمانی ایمان یمن کا حصہ اصلی بغیر کھوٹ والا ایمان غل و غش کے بغیر اور حکمت یمانی حکمت مدینہ اور پھر یمن اور پھر اس سے جو کچھ نکلے گا ظاہر ہے کہ وہ عظمتوں والا ہوگا ہمارے ایک امام حضرت امام انس بن مالک رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ مدینہ سے متعلق ہے امام دار الحجرہ کہلاتے ہیں اور اتنی عظمتوں والے امام ہیں کہ ان کی عظمتوں کی اور ان کی فقاحت للہیت زہد و ورہ اور ان کی خدمت اسلام سقاحت اور فقاحت کا اعتراف تمام بڑے بڑے مورخین مفسرین محدثین ناقدین رجال اور تمام ان لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں نے اسلام کے تعلق سے کچھ بھی لکھا جانا یا پڑھا ہے حضرت انس بن مالک کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے امام دار الحجرہ کے نام سے مشہور ہیں مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن حارس بن عمر بن حارس یہ نصب ہے مالک بن انس دیکھیں اس میں کبھی کبھی شبہ ہو جاتا ہے اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہے حضرت انس ان کے والد کا نام ہے مالک مشہور صحابی خادم اسلام دس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت فرمائی اور جس طرح سے انہوں نے فرمائی کسی اور کو یہ شعادت نہیں ملی تو وہ کون ہے وہ ہیں انس ابن مالک اور یہ جس امام کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ کون ہے مالک بن انس مالک بن انس بن مالک والد کے نام کیا ہے انس اور ان کے والد کے نام کیا ہے مالک عرب میں آج بھی ایسا رواج ہے کہ باپ دادا پردادا لکردادا سکردادا کئی کئی پشتوں تک ایک ہی نام رکھتے چلے جاتے ہیں تبدیل نہیں کرتے جیسے ہماری ہندوستان میں کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے خالص عرب خاندان کے فرد فرید ہیں اسلام میں بھی عزت و احترام اللہ رب العزت نے ان کو مقدر کیا اور زمانہ جاہلیت میں بھی وہ عزت و احترام سے رہے خاندان حنیر جو یمن کا زمانہ جاہلیت کا آخری سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے اس خاندان کی ایک شاخ زی اسباح کے فرد فرید تھے آپ کے خاندان میں سب سے پہلے آپ کے پردادا نے اسلام قبول کیا ابو عامر امام مالک کے دادا مالک بن ابو عامر جلیل قدر تابعی ہے اور صحاہ کے رواعت میں داخل ہے اور ان کی فضیلت میں مورخین خاص بات ذکر کرتے ہیں مدینہ میں جب عراقی باغیوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی کہ آخری زمانے میں جب ان لوگوں نے مدینہ میں ان کے خلاف بغاوت کی مسجد نبی پر قبضہ کر لیا ان کا کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا صحابہ اکرام نے اجازت چاہی آپ اجازت دیجئے ہم لڑ کر ان کو مدینہ سے نکال دیتے ہیں اللہ رب عزت کی کے خلاف بغاوت ہو گئے مدینہ میں اور اس کے نتیجے میں آپ کی شہادت پیش ہو اور باغیوں نے ان کو دفن ہونے سے باز رکھا تب جن لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی میت کو اٹھا کر قبرستان تک لے جانے اور وہاں تدفین کرنے کی خدمت انجام دی ان میں حضرت امام مالک رحمت اللہ کے دادا حضرت مالک ابو عامر رحمت اللہ بھی تھے حضرت امام مالک رحمت اللہ نے جب اس دنیا میں آنکھیں کھولی تو آپ کا گھر علم و عمل کا گہوارہ تھا آپ کے دادا آپ کے پردادا آپ کے چچا آپ کے والد یہ سارے لوگ عالم تھے حدیث کے رواعت میں شمار ہوتے تھے حضرت امام مالک رحمت اللہ نے بچپن ہی سے علم کی محبت اپنے دل میں پائی اور جیسے ہی تھوڑا شعور ہوا تو پڑھنے لکھنے کی ابتداء اپنے گھر سے کی اور پھر جیسے ہی خاص طور سے مسجد نبی میں آپ ان میں جانے لگے لیکن اللہ رب العزت نے ایک خاص مشن کے لیے آپ کو چنا تھا اس لیے صحیح اور غلط کی پہچان اللہ رب العزت نے آپ کی فطرت میں وضیعت کی تھی بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ستر ایسے شیوخ تھے اگر ان میں سے کوئی ایک قہد سالی کے زمانے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو رائے گا نہیں کرے گا ستر ایسے بزرگ موجود تھے مدینہ میں لیکن میں نے ان میں سے کسی ایک سے بھی علم حدیث حاصل نہیں کیا بھائیو عزیزو سمجھ میں آئی بات آپ کے بزرگی ایک الگ فن ہے اس کو یاد رکھنا اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کرنا یہ وہ لوہے کے چنے ہیں جو ہر ایک سے چبائے نہیں جاتے تو کیا فرماتے ہیں کہ ستر ایسے شیوخ تھے مدینہ میں دعا کریں تو آسمان سے بارش جلتھل تھے کیا ہمیں یہ سبق نہیں ملتا ہے کہ ہر ایک آدمی جو نیٹ پر آکے بیٹھ گیا اور لچھے دار باتیں کرنے لگا تو ہم سوچنے لگے کہ ہاں یہ تو بڑے حوالے دے رہا ہے اب لگے ہم علماء کرام کے ساتھ موزوری کرنے فقہ اعظام کی غلطیاں نکال لیں اپنے بڑوں کو برا بھلا کہنے اسلام کے ٹھیکے دار بن کر اسلام کی عظمتوں کو ٹھیس پہنچانے لگے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اُس زمانے میں جب صحابہ اکرام کی اولاد موجود تھی مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد اکثر صحابہ اکرام مدینہ سے نکل کر دوسری جگہ پر منتقل ہو گئے تھے منتقل ہونا بھی اس لیے نہیں تھا کہ وہاں جا کے عیش و آرام کریں گے محل بنائیں گے نہیں اس لیے تھا کہ نادانوں کو پڑھائیں گے جاہلوں کو اسلام بتائیں گے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں گے اگرچہ صحابہ اکرام کی اکثریت مدینہ سے منتقل ہو گئی تھی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی کان سے اگر کچھ سونا نکال لیا جائے تو کان بیکار ہو جائے گی کان تو کان ہی رہے گی تو وہ کان اسلام ہے اور ان سے علم حدیث حاصل نہیں کیا کیوں اس لیے کہ وہ بچارے اس کے اہل نہیں تھے تو ہر بزرگ جس کو ہم دیکھیں کہ بڑا نیک ہے دیندار ہے پریزگار ہے عابد ہے شبیدار ہے ہم سمجھیں جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے وہ اسلام ہے یہ میار بالکل غلط ہے نہیں پھر اصلی میار کیا ہے اصلی میار پھر اس کی سند جو رسول اکرم تک پہنچا دے صحیح سلسلے کے ساتھ تب مانا جاتا ہے کہ یہ صحیح اسلام ہم کو بتا رہا ہے ہر ایک آدمی اپنی تشریح کرنے لگ جائے تو وہ اسلام نہیں ہے کسی کے تصویح و دستار پر ہم فرفتہ ہو جائیں اور سمجھے کہ ہاں یہ تو بالکل ہی اسلام والا ہے یہ بھی صحیح نہیں ان چیزوں کو آج کے زمانے میں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت حضرت امام مالک رحمت اللہ نے علم حاصل کیا اور خوب زوردار طریقے سے حاصل کیا اور پھر آپ کے بڑے بڑے محدثین اور فقہ اعظام شاگرد بنے مدینہ چوبیس پچیس سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرکز اسلام تھا اور یہاں کی حکومت حکومت اسلامی تھی علماء اکرام کا جمگھٹا لگا رہتا تھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ کے تو تھے تو یہاں کے فقہ اور یہاں کے علماء ان سے بھی علم حاصل کیا ساتھ میں کہ یہ اس لائق ہے کہ اس سے علم حاصل کیا جائے اور اگر دیکھتے کہ عالم نہیں ہے ہاں اس کی دعائیں لی جا سکتی ہیں تو دعائیں لیتے اس سے لیکن علم نہیں لیتے مدینہ میں علم کی کمی نہیں تھی اس لیے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے فقہ سبعہ کے نام پر جو لوگ مشہور ہوئے وہ مدینہ ہی تھے سات مشہور فقیح یہ سات مشہور فقیح مدینہ میں تھے پھر بعد میں چل کر دوسری جگہ پر فقہ کا نام آتا ہے یہ سات فقہ کسی بھی مسئلے کو نکھار کر سمار کر صحت کے ساتھ بیان کر جب لوگوں کو بتاتے تھے تو پھر لوگ اس کو قبول کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اور اس میں کسی طرح کا شک نہیں کیا کرتے تھے حضرت امام مالک رحمت اللہ ان سات فقہ کے تربیت آفتہ تھے حضرت امام نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تربیت آفتہ تھے عظیم علم کے وارث تقریباً بیس سال تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے امام مالک رحمت اللہ نے حضرت نافع سے بچپن میں علم حاصل کیا ان کی تربیت اٹھائی اور فقہ اور حدیث دونوں ان سے حاصل کر کے اپنی اس زندگی کو روشن کیا اور بعد میں چل کر یہی تعلیم اس دنیا میں ان کے لیے علم و شرف کا باعث بنی ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں